یہ جو امام عمد رضا محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے ان کی ذات کو لے کر اس وقت دنیا میں دو طبقے ہیں ایک تو وہ طبقہ جو ان کی خدمات کا معطریف ہے اہل سنت و جماعت اور ایک وہ طبقہ جو ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا تو جو طبقہ ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا اس طبقے کا یہ اعتراض ہے کہ آخر مولانا احمد رضا صاحب نے کیا کیا ہے جو آپ دیوانوں کی طرح ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ مولانا نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر عاشقان رسول کی وہ دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں اس لیے کہ اہل سنت کا یہ دستور ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدثِ بریلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کے دلوں کے اندر محبتِ رسول کو جو ہے وہ روشن کیا ہے محبتِ رسول کے جذبات کو انہوں نے گویا کہ ایک ہوا دے کر کے چنگاری کو شولہ جوال بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے گویا کہ اپنی ہر نششت کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ جس وقت امام اہل سنت دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے چند مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی بلکہ خود وہ اتنے واضح طور پر تیاری کر رہے تھے دنیا سے جانے کی کہ حضور سیدی شیخ المشایخ عالی حضرت اشرفیم یا رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا فرمایا کہ چند دن رہ گئے ہیں جتنا فیض لوٹنا ہے ان سے لوٹ لو یعنی امام اہل سنت کے دنیا سے جانے سے پہلے حضور سیدی اشرفیم یا رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا تھا کہ جتنا فیض لوٹنا ہے لوٹ لو چند دن بچے ہیں تو وہ معتقد فرماتے ہیں کہ جب حضور اشرفیم یا سے میں نے یہ سنا تو پھر میں جو اہو بریلی آتر کے مقیم ہو گیا اور دو مہینے تک یعنی حالہ حضرت کے وسائل سکے میں وہی پر موجود رہا